بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹک فیصلہ لینے جا رہی ہیں ابھی تک ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں صوبہ سندھ کی تو پچھلے دنوں صوبہ سندھ کے وزیر علیہ نے بزاتے خود ایک بڑا سے اپنی اسمبلی میں بیان میں کہا تھا کہ ہم پینسن میں اصلاحات لارہے ہیں اور آنے والی جو پینسن ہے اس کو بقیدہ طور پر ختم کرنے کا فیصلہ اور بڑی ایک بیان پچھلے دنوں تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دس سال کے لیے منجمد کر رہے ہیں اور اس میں اور بھی تھا کہ پینسن فنڈ بھی کام کیا جا رہا ہے تو اس لئے تمام جو صوبہیں اس پر بڑا کام کر رہے ہیں آج کی یہ بڑی خبر تھی پینسن میں اصلاحات کے بارے میں تو اگر ہم اس خبر کی طرف چلیں تو پینسن اصلاحات کے مجودہ پینسنرز پر یہ تو تمام جو صوبائی حکومتیں کہہ چکی ہیں کہ جو مجودہ پینسنرز ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ پینسن رول کا مقصد یہ ہے کہ پینسن سسٹم کو مضبوط اور مستقبل میں پینسن اخراجات کو پورا کرنے کے لئے میکنیزم قائم کیا جائے اب وہ کیا میکنیزم کام کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک پینسن فنڈ قائم کیا جائے جو لوگ آر ریڈی پچیس سال سے زیادہ یا جو سروس میں آ چکے ہیں ان کے لئے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو نیو آنے والے لوگ ہیں ان کے لئے ابھی حکومت کسی طور پر بھی یہ راضی نہیں ہو رہی سبائی حکومتیں کہ ان کو وہ پینسن دے گی اگر دے گی بھی صحیح تو وہ ایک پینسن فنڈ قائم کریں گے یا اس کے لئے اور کوئی میکنیزم لے کے آئیں گے اس کے علاوہ سپیشل الانس کی مد میں انہوں نے دو الانس جو ہیں وہ جاری کی ہیں ایم اے الانس کی منظوری دی ہے اور اس کے علاوہ دوسرے دو الانس جس میں سپیشل الانس ہے جو مونیٹرنگ کے سلسلے میں ایجوکیشن سپیشل الانس اور اس کے علاوہ ایم اے کا الانس بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا یہ خبر ہے اصل میں خیبر پختوں خان کی وہاں پہ یہ دو الانس کی منظوری دی گئے صرف اس بیس پہ کہ وہاں پہ ملازمین کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے مشروط رکھا گیا کہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ الانس دیے جائیں گے اس کے علاوہ پینشنز کبینہ نے پینشنز رولز دوزار بیس کی بھی منظوری دے دی جس میں انہوں نے واضح کیا کہ نیو جو پرانی پینشنز ہیں یا سرکاری ملازمین جو جوب میں ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نیو آنے والے جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ان پینشن کی جو اصلاحات ہے اس کے مطابق لے کر چلیں گے